اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآج الفرجاء قائم آل محمد فروزی آلیو جو میں عزت آل محمد تھو کو اتاکی تھی اپنی شان مطابق ہے کہ ملت علی صلوات پڑھو گرانہ بہت بڑی بارگاہ ہے میرا تقید ہے کہ جڑا بندہ ہیں چار دیواری دیان دے رانگے قوم دا جڑای ہوئے عقیدہ ہے کوندے مولا گواہ ہے اپنہن دا مقام ہے اپنگن دی جائے اتا کوئی خان نہیں کوئی بلوچ نہیں کوئی کشنی نا اے حضرت امام حسین بادشاہ دی بارگاہ ہے اتا سارے پنہنہ ہیں اتا سارے منگتے بڑھ کے ہیں نا بھائی جان اتا اے او خاندان ہے جنہ دے دروازے تے ملکل موت کو پڑھ دے اتا منگن ہے نبیان دے سلطان دا فرمان ہے کہ سادیا مجلسہ کو زینت بڑھ میرے سلطان بیرا علی دے فضائل دنال سادیا مجلسہ کو سادیا مجلسہ کو زینت بڑھ میرے سلطان بیرا علی دے فضائل دنال فروزیان لے ہو جیڑے نبی حکم کیتا ہے جہاں فرمان دس ہے اے وہ نبی ہے جہ کو اللہ آکھائی مصطفیات ہے کو نہ بنا مہا میں کو کائنات بنا من دی لوڑی کو نہیں اے کو نہ بنا مہا میں کو کائنات بنا من دی لوڑی کو نہیں اے رہے بڑے عزتدار نبی دیا عزت دیا چار ستنا پڑھ کے سونا جہاں کسیدہ پڑھنا لگا سار چوائے بھائی یہڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ پڑھ دائے وہ بندہ مجلسہ جو بیٹھے تو ضرور بولے سی دیتنے ماتمی حزتدار دینا دیان مجلس ذکرہ لے پاسے ہیں سارے آندھے بھی دیان کر کے اندھے باندھنو دیان کر باندھن سار چوائے دیتنے دے تینے نہیں میں بتول دے عزتدار بابیدی عزت دیا چار ستنا پڑھ کے بڑا سونا جہاں بابیدی کسیدہ پڑھنا چاہنا اے بدر دجا شاہ امام والی سکلائن سار چوائے میں بیسے میں لگ رہا اے بدر دجا شاہ امام والی سکلائن اے بدر دجا شاہ امام والی سکلائن ایک او سر و تصنیم تیڑے نیر دمل می جنت یادوں نہرا ایک او سرو تسنیم تیڑے نیر دمول نہیں مدنی تیڑے نوکر کنبس اتنا پتا ہے ایک اینات تیڑے چولے دی ہے گلیر دمول نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اوڑا کیا بات ہے اوڑا داران دی اور کیا بات ہے تودی اوڑا داری دی مالک زندگی دراز فرماؤنے بھائی دھیر سارا لمبا سفر ہے بھائی نل بھائی رہنڈ دا کازی لہٰذا چلو جیڑا ٹائم سینک منظور ہے سار چوائے بھائی دار سے جی نوکرہ تابیدار سے نوکرہ کسیدہ پڑھ دا میوی دا محرم کربلا دا میدان دا محرم کربلا دا میدان سورج لتھا کربلا سورج لتھا کربلا سورج لتھا کربلا میں تریخ دے حوالے نال سدار سے سونے جہاں باوری کسیدہ پڑھنا چاننا سورج لتھا کربلا اور سار چاویں کربلا دے بدن تے چالی یا کھولی کربلا دے بدن تے چالی یا کھولی امام حسین بادشاہ سجے ریٹھا خبے ریٹھا اگاں پیچھا وطحید مزاج امام ہائی اتڑے کے دے مالک اے امتحان میدے نہ انہاں حیوانان دے نہ انہاں دشمنان دے نہ پردے دے اندر بیٹھے مخدرات اسمت دے ٹھیکے مالک اے سارا بھار میں کلہ شبیر چاونا چاہنا مولا گوا ہے پہلے کربلا دے بدن تے سورج دے چالی یا کھولی ہو یای اے ان مجسم بنکے علی اکبر دے عظیم بابے دے بدن تے سورج آیا علی اکبر دے عظیم بابے دے بدن تے سورج آیا اللہ گوا ہے ہونٹ سار چوائے تمہیں ایک لاؤ زادا بولنا تھالک کا میں امام حسین بادشاہ نے پہلا بٹن کھولا دوسرا بٹن کھولا تیسرا بٹن کھولا جوانی مانے بولنے تے تے بولنے دے لاؤ زادا سورج آئی علی دے شیعہ سورج آئی علی دے شیعہ حسین دے بدن چون علی دی ولایت دی خشبو گندہ ہویا سورج نے واپس ہٹنا شروع کی تھا آئے 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 سورج جائے موجودہ دے پہنچا دی تھا کھڑے ایڈی تو ہون کھڑے ایتھا ہی پہنچا دیگر دویلہ دیا نا لائل دا اے جلے لال لائلہ دیئے اے ٹائم دیا نا صدار صاحب اے دیگر لے سورج دے نال اے ان چار چگردو نا انہا ستاریاں نحالہ مارے تے ستاریاں گل پوچھئے سورج ایسا سنیں تو کربل آگیا ہمیں ساکو داستا صحیح او کون سخی شبیر کیا بات ہے بھائی ایسا سنیں تو کربل آگیا ہمیں یا علیہ علیہ باشا ایسا سنیں تو کربل آگیا ہمیں ساکو داستا صحیح او کون سخی شبیر فیروزیاں لے سورج نے آسمان تے کھڑ کے جڑا مولا شبیر دی ازمت و عزت قدر و منزلت دا قصیدہ پڑے اگر اجازت ہوئے تو سورج نے آسمان تے پڑا سورج نے آسمان تے پڑا سورج نے آسمان تے پڑنا چاند ہے ایسی سلوات پڑو کم از کم اتنا سلوات پڑو کہ والی جزیرہ خزرہ امام محمد مہدی علیہ السلام دی بارگاہ تک تر آواز تک 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 ت جنہیں ستاروں سے کہاں سب سے الگ ہے کون الگ ہے دام محرم سورجلتھا جو سعید نے چھکیا سچ رہا ہے سب سے الگ ہے سورجلتھا ستاروں سے کہاں سر سے الگ ہے شابیل کے خیمے قدیہ سب سے الگ ہے کیا بات بھئی کیا بات میں بسیل کر رہا ہے انہیں بھی دویں ہاتھ بلند کر گیا ہے دری سب سے الگ ہے شابیل کے خیمے قدیہ سب سے الگ ہے شابیل بھئی دام محرم دی رات ام مرشد عباس دے پہرچ جناب حضرت حور نے ان کم دے ہاتھ مولا حسین دے قدمہ دے رکھے عباس دے پہرچ جناب حضرت حور نے امام حسین بادشاہ دے ان قدمہ دے ہاتھ رکھے قدمہ دے ہاتھ رکھے جناب حور نے جڑی گال کی تھی ہے میس سمبان کے سنائے بھئی جناب حور امام حسین بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھے حور جڑی گال کریں دے حور نے جو کہاں میری خطا سب سے الگ ہے کیڑے بندے کو سمجھ نہیں ہے بھائی حور نے حور نے جو کہاں میری خطا سب سے الگ ہے حور نے جو کہاں میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہاں میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہاں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ کیا بات ہے مائن بس اینج نہیں دوئے ہاتھ فلند کر گیا مولا نے کہاں میری خطا سب سے الگ ہے کیا بات ہے مولا نے کہاں میری خطا سب سے الگ ہے سارے ماتمی عقیدت من بیٹھو کربلادہ بڑھڑا شہید میں انہوں کو چوب کر کے تشریح یہ سوست کرنا ہے جو ہر بندے کو سمجھ جا ہوں چاچا جی تا محرم کربلادہ بڑھڑا شہید ہے جناب حبیب بن مظاہر کربلادہ بڑھڑا شہید جناب حبیب بن مظاہر شہادت دے بات جنت جی پہنچا جنت جی بہت بڑا مقام ملیا ملینا ہی جو کربلادہ شہید جو ہی سارے چوائے بھئی اے حبیب وہے بات شہادی ذریعی داخل تھی وہ نا دو دفا ہندہ سلام تھی اندھے آن دے ہی بین دے ہی ایمی نا بھئی تے زندگی بھی دو دفا ملی ہوئی او بھی حسین دا صدقہ سارے چوائے دیترے ماتے جناب جنت پہنچے جناب مصم اعتمار نے سوال کی تے حبیب 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 میں جوانی اچ میں جوانی اچ کوفے دے شہر اچ سولی دے گھاڑ کے علی علی کریں در یہاں لیکن سمجھ میں مصم کوئے نہیں آن دی تائیں بزرگی اچ کی ہو جی ہے کیڑا کم کی تے جو جنت جو میڑے کھولی تے کو عالی مقام ملیا سمجھے نہیں آن دی جو جنت جو تے کو عالی مقام کی میں ملیا تے کم بزرگی اچ کیڑا کی تے اللہ کہا ہے مصم سوال کی تے ہر ماتویں جڑا حلکت کھار کے ان ماتم کریں دے وہ بندہ داد ضرور نہیں سی اللہ کہا ہے مصم سوال کی تے جناب حبیب ابن مظاہر مصم دے پاسے دیکھ کے گل کیڑی کریں دے مصم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے لیکن اگلی گال تے غور بھئی اگلی گال جڑی مکنی گال لے نا اوہ سنائے مصم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے میزم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے شاپیر پر مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شاپیر پر مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شاپیر پر مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شاپیر پر مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شاپیر پر مرنے کا مزا سب سے الگ ہے جائے حل کے ٹھیک نفی کھڑ کے آخر میں یا حسین اس بات میں نہیں ہے میں سمر باتی جراتی نہیں میں ہوں مات مینا میار دساوا میری طاقت نہیں مات مینا میار چوٹے دے خالق نہیں لسائے بھائی جان چوٹے دے خالق کہتے ہیں کوئی پیدا کیتے ہیں اللہ تعیم مات مینا میار دسا سب سے الگ ہے شاپیر پر مرنے کا مزا سب سے الگ ہے خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لیکن خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لیکن شاپین کے ماتم کا صلاح سب سے الگ ہے شاپین کے ماتم کیا بات بسولہ قرآ جی باہلک زندگی دراز فرماؤے عزت ہوئے ہر ماتمی دربار ہے محمد اچھا کیونکہ بندہ عزت دار ہوندے ہو وہ ہے بھائی جنن دی عزت دربار ہے محمد اچھا بھائی جان آجے بارہ سفر مائن بڑا عظیم یہ ہے کسیدہ بندہتا ہے کیونکہ اے دیڈی آپ دیچار دیواری ہوندی ہے مائنا گھارے چار دیواری ہے امائنا گھارے ہوندہ خیال مائن رکھڑا اگر ہم ایم سمٹے ساتھ مائن گھار بند سی اگر میں کھل رہے ساتھ پاکستان بند سی تو سا کنفیوز تیگو میں گل سچی کھڑا دا بھئی جتنا بندہ اپنے گھر دا خیال کرے اتنا بندہ اپنے ملک دا خیال کرے ٹھیک ہے سار چھوائے سارے اے ازتان لے ملک دا ایک دشمن کمینہ نرندر مو دی بے شمار جلانے کے ساتھ چاہت سور خان نرندر مو دی بہار تی کمینہ جہیں سارے پاک وطن تے پاک ملک تے میں آنکھ رکھی ہو یہ لیکن ایک کمینہ کو پتہ نہیں جو سارے وطن تے پاہرہ کہن دے یہ کو پتہ ہی کوئی نہیں جو سارے ملک تے پاہرہ کہن دے سار چھوائے بھئی یہاں کھا بھی پاکستان دے فوج بڑی پختے یہ فوج کو مکیس ہوتا پاکستان مکسی یہ فوج کو مکیس ہوتا پاکستان مکسی سار چھوائے بھئی فروزی اندے حارمات میں دے ہکا زبان بن کے میں بہار تی اجنٹے کو ایک کمینے کو ایک جواب دے مچا ساراں دے لے بھئی اچھا بھئی دیڑے باڑھ رہاں تے مرین دے پہن ہو بھی سادن سادن نا سادن کھڑا نا بھائی سادے کھڑا نا تاہیت کریں دے ہو سادے کھڑا نا یہ ملک سادہ آپڑا نا اتھا جڑا پاکستانی ہو میں گودھا دے سی جڑا ہندوستانی ہے تو میں دے پیو ڈاڑا دے مجال سادے چھڑا پاکستانی بندہ تاہلے سی باڑا دی کیونکہ ملک دی خیر بھی چاہیے دی ہے یہ نا یہ ذکر مولا حسین اتھا کھڑ کے ملک دی خیر چاہ سو تاہیت تو بڑا ذریعہ کیڑا ہے ٹھیک ہے تو میں دے پیو ڈاڑا دے ملک دی آمی نہیں لندن دے بچ قید عظم محمد علی جنا ٹھیک ہے دی میں سٹرگل کر کے اتنا بڑا ملک بنایا محمد علی جنا اے دے بھی میں آپ نے کمرے چھجری ستبیام میں ڈٹھے کے میڈے کمرے دے بچ نور دی لائٹ آئیے محمد علی جنا وہ دے میڈے کمرے چھے نور دی لائٹ آئیے نور دی لائٹ آئی میں ڈٹھے سبز بوشاکل جوانے سفید ریشے میں اے اے ڈر گیاں اندہ چہرہ اتنا حسین آئینا اندہ چہرہ تے دید نہیں چھار دی ایتے میرو انسہ جہات ودھا کیا دے محمد علی گبران نہیں میں محمد مصطفیہ ہاں ہائے 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 محمد علی محمد علی گبران نہیں میں محمد مصطفیہ ہاں ان اے دے میں سرکار دے قدمت ہاتھ رکے قدمین مبارکتے ہاتھ رکے سرکار میں نوکر کلکی میں ان سردے موڑے تے ہاتھ رکے دے محمد علی میں اجازت پیارے نہیں ہندوستان چوہ ایک ملک علیدہ بنا جنہ نا رکھ چا پاکستان جنہ نا رکھ چا پاکستان پہلی وجہ دوسری خاص وجہ مدینہ شب خونی تھا یہی نا امام سجاد بیبیاں کو آکھا بھی ہر کوئی اپنے موں سر ترونے جو میں ڈاڑا غریب اے دوجی وجہ دوجی وجہ سبوت اے اللہ میں باست بڑا ہاتھے سار چوائے دیتنے مات پی حضر دار تیدا امام سجاد بادشاہ بیبیاں کو ٹورا اللہ گواہ اجلِ لاہور دی ملکہ ترون لگی نا ان نجف دو موں چکیتاز تی نیر وحا کیا کس بابا تیرے امیر پتران دے اپنے شہرن دعا کر تیری غریب دھیدہ اپنے ملک ہووے اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں بس پر لکر رہا بابا دعا کریں جو تیری غریب دھیدہ اپنے ملک ہووے این ملک واسطے جہنے دو واسطے علید یدھیاں دعا مانگ دیا رہیاں او تیرہ ملک ہے نا تے کو فخر محسوس کرنا چاہی دے نا فخر محسوس این بہار تی کمینے دی آکھیں چاک پا کے فیروزیاں دے ہار ماتمی ازدار دی ہکا زبان بان کے ماں این نرندر مو دی کمینے نا لے گل کرا چاہ ساراں دے لے بھئی یہاں کے فوج مکسی تا پاکستان مکسی لیکن اسے زمانے تھوڑا نو کر بڑا حسین جا کسیدہ پڑنا چاہے کیے بھئی اے تیر فوج مقامل دا کیوں لایا نارا ہے اے تیر فوج مقامل دا اے تیر فوج مقامل دا کیوں لایا نارا ہے اے تیر فوج مقامل دا اے تیر فوج مقامل دا اے تیر فوج مقامل دا کیوں لایا نارا ہے سب پاکستانی نو مہدیدہ سہارا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیسے رباس مالک زن کی دراز فرماؤنے بھائی جیڑی وڈی میں سو نہیں پڑی ہے اتنی وڈی پذیرہ ہی نہیں ملی اتنی مل سی دا بھی اے مقام ڈھے رہا ہے سارچوائی دیترے ماتمی آدادار تشریف فرما ہو میں پہلے آکھیں دوں میں ماتمی آدھا جوتیاں چور نوکر تیر آپ نے نوکر کو دعا لکھ رہے تو سردار کی ہو جیا سچی گیال بھائی سارچوائی دیترے ماتمی آدادار تشریف فرما ہو بھائی جان اے پاکستان دے سارے ماتمی آدادار پاکستان دے مجمع کٹھے دیترے ماتمی آدادار بھائی جان بھارتالے پاکستان دے مو کر کے اندر اندر مو دی کمی نے دیا کچھاک پاگے اگر اسرا چانہ جو تیڑا کردار کیا ہے سارے کردار کیا ہے تیڑا عقیدہ کےڑے اے حسنا ماتمی آداد ککری سارچوائی دیتر paper کمی نے دیا کچھاک پاگ نہیں دے سارچوائی بھائی کمی نے دیا کچھاک پاگے ل lokہ کیا کرنے بھائی کیا بات کیا بات ہے بھائی لالتھا کو بسان نہیں آیا کیا بات ہے بھائی بھائی شیئر ملاداری ترے مات میں تعداد کی ہیں بھائی تُو رام رام کرتا ہے سارے کول نشان حد ہے کلو تیرے حدوں مردے حد سارے فوجیاں نایا ہے ہے دردہ نارا ہے سب پاکستانینوں مہدید سہارا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سار چوائے بھائی سار چوائے بھائی شیئر میں پڑھ دا پیروزن پیاں لیکن عرش پناہ شیئر پڑھنا چاہنا سار چوائے این کمی نے دو اعلان کیتے ہیں جو اے پاکستان سارا نہیں کشمیر تے لاہور دا کچھ حصہ میں اپنے بہارتے جی گھنیا ساں لیکن ہی لانتی کو پتہ نہیں جو لاہور وستہ کون ہے ایک کو پتہ نہیں جو لاہور وستہ کون ہے دو گالی ذہن چھو سننا جو سارے ملک تے پہرہ کہندے تے سارے ملک تے پہرہ کہندے تے سارے فوجی حسن عباس نے اندھنا کم کیڑا کئے تھے او جائے پہلے اندھے دو تیارے بھوکے ہیں بابا جی ٹیڈا خبرہ سننا دا ہے تو اوکoudہ سمع جا گئی سار چوائے بھائی سارے ملک تے پہرہ کہندے تے سارے فوجی حسن عباس تو اسے دفع höher ہی چاڑا جی اندھنا کم کیڑا کئے تے سار چوائے بھائی اس دھردی اوٹیں بستی ہے خاضی دے بہن پیاری سرکوڑی حسن عباس تیڑے مہتے جب بی ماری کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ حسن عباس بس بہے ہکو شہر بزرگندا ذکر مسائے بھیر سارا لمبا سفر کر کے بہت ریوان ڈیونی ہے اجازت ہوئے تھا بزرگندا ہکو شہر پڑیئے چا سارے نو دلے بھائی سدار سے پلانا نمبر نبی ممبر تے سوار اے نبوت دے ہتھیلی دے این ہی سنٹر دے ویچ ولایت دہت این ہی سنٹر دے ویچ ولایت دہت پاک نبی بار ہا دفا کھا من کنت مولا ہو فہازا علی ان مولا جہنے 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 میں مولا مڈے باہ دوندہ ایو فہازا ایو علی اللہ دا تے میڈے بنائے ہویا بندے ہاں دے بنا گا نا فہازا ایو علی بابا جی سار چوئے اے نبی کی تا اعلان میں سمارباز مظلوم دے ممبر تے آکھ سکتا کہ غدیر دے ویچ دو اعلان تھا ہن تساک سو بے ذاکرے مولا دا ایک کوئی نوہ دین گھڑی گھڑے نا نا دو اعلان حقیقا تھا تھا ہر کے ایک اعلان پڑھا جو من کنت مولا ہو فہازا علی ان مولا اے کتا نبی ہیں دے سلطان ممبر تے تلے او بندہ کھڑا ہی دیڑا ایمان دے دام درجے تے فائزے ایمان دے بابا جی دام درجے تے فائزے جناب سلمان محمدی اتا دیکھ کے دا یا رسول اللہ اے بطول دا عزت دار بابا اگر اجازت دے میں تا جیڑے حیدر کرار جیڑے شیر خدا دا تے ہاتھ پکڑا ہوئے اگر اجازت دے میں تا اندی ولایت دا کسیدہ تے محبان کو سنا دے وان اندی عزمت و عزت قدر و منزلت دا کسیدہ تے محبان کو سنا دے وان نبید تے اجازت سلمان آج مل گئی موقع سنا علی دی ولایت دا کسیدہ گاج وڈ کے سنا فیروزیان لو جیڑا سلمان نے سوالا کے دے پاسے مو کر کے جیڑا کسیدہ پڑھے اگر اجازت ہوئے تو میں نوکر تے پڑھنا چا ساراں دے لے بھائی تالے وڈے سارے پچھلے تاہید کرو جب پڑھا جا کسیدہ بابا جیڑا سلمان پہلے دی دا کھڑا ہی پاک نبید ہو تے مولا علی دو انہوں دید ہٹا کے تے سوالا کھلے پاسے سوالا کھلے پاسے دیکھے سلمان نے دی دا مولا علی دی ولایت دا کسیدہ پڑھے درجات بلندہ انہوں نے مرے بابی ہونے دے او کسیدہ پڑھے دے ہونے دیان سار چھوائے بھائی سلمان اے ان اشارہ کیتا ہے سلمان کھڑا ہی ممبر دے تلے شبیر جی نے ان اشارہ ہی سلمان کھڑا ہی تھا نبید ہاتھ اہ کھڑ ہی تھا سلمان ہوتا کھڑ کے نا ان اشارہ کیتا ہے حق دائے مام دینہ ملی ہے ہاتھ چاکے تنارہ جو سناو چاہاں جا نبی علی ہے علی 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 نبی علی ہے نب کے نب کے ہاتھ نب کے مدان و جنبی نلکایا رکھوالا میرے باد میری پاگدام میرے ویر علی ہے کیا بات کیا بات بسنی اللہ علی علی نبی علی ہے علی علی نبی علی ہے نب کے نب کے ہاتھ نب کے مدان و جنبی نے نکھایا ہاتھ نب کے مدان و جنبی نے نکھایا رکھوالا میرے باد میری پاگدام میرے ویر علی ہے کیا بات سداست مالک زمدر عزیز عزت ہوگے دروارے والم فیروز یہاں لےو سارے رال کے ہائے کرو گل حکمہ ایوڈی کرنا چاہنا تھوڑے دی ہارے گزرن ایک تیرہ میرا امام دنیا تو ٹڑھائے میں ایک لاؤ زیادہ علمین عباس تے ہاتھ رکھے صدا تو معافی مانکے میں سردار صاحب ایک لاؤ زیادہ شاید بھئی اکزار دے مندی کیڑی لوڑھائی جیندہ جگر بازار کھا گئے میں صد کہتے وہاں میں صد کہتے وہاں 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 اکزار دے مندی کیڑی لوڑھائی جیندہ جگر بازار کھا گئے اکزار دے مندی آخری بندے تک سارا ہائیکار چھوڑیے ماں حسین دے دھگو اسی رسک دے وے باوڑی میں پڑھائے کے اکزار دے مندی کیڑی لوڑھائی جیندہ جگر بازار کھا گئے لہذا بھائی تیدہ پنوہ امام روایت کریں دے میڈے باب غریب کو چوی کو جدہ زہر ملیے نا تے اطولت ہیے پنجی دی رات اطولت ہیے پنجی دی رات جیڈہ شام میں چمائے دے مجبوری بنوئے ہم اگر میں اندھی گردن دے چلے نا ہوا ہا تا شاید میڈا بابا گردن سدھی کر کے ٹوریا سارچ ویڈینہ بندہ کو لفظان دی سمجھان دینا او ماتمی وین کرے سن لیتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو اللہ گوا ہے مام پنوہ امام روایت کریں دے جو زہر ملی تے اطولت ہی پنجی دی رات اچھا تُسا دوسو بھئی جیڑے زہر ملی ہوئے ہوندے جگردے کوئی تھوڑا سیک ہوندے کوئی تھوڑا سیک ہوندے چاچا نا 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 مولا گوا ہے پنوہ امام روایت کریں دے پنجی دی رات جیڈہ میں کہہ کہہ لے جھوک کے اپنے غریب بابے دی پہشانی چمہ آنا پنوہ امام آدھے جیڈہ میں اپنے غریب بابے دی پہشانی سدار سے مولا فرمین دے جو میں چمہ آنا اونے لے میرے بابے دے جگردے اتنا کوئی گرنم سیک ہی نا تے جیڑے میرے بابے دے موچ سا پیاندہ ہوندہ ہی امام آدھے جیلے میں پہشانی چمہ لگ دا ہمنا اتنا گرنم سا میرے بابے دے موچ نکل دا ہی جو میری اپنی آکھا بند تھی اللہ اکبر مرحبا مرحبا جیڑا حسینی دے ماتمی بیٹھے ہوں ہائے گھر چھوڑی میں بسم اللہ گرہ ماتمی حسین دے ازادار شہادت میں ہوں دی پیا پڑھ دا جیڑا او تھا بھے کہ تیڑا آن دے وین دے دا شکریہ آدھا پیا کرن دے سہر جوائے دی تنے ماتمی مزارش اے جی میں مولا گواہ ہے تریخہ پڑھ کے دیکھ تریخہ پڑھ کے ماتمی حسین دے تیرہ پتر لگ دن اٹھ پتر لگ دن بابے دی تے جاران دیاں اے مستناد روایت ہے بابا ڈی کے میں نے امام دے جاران دیاں تڑا پڑھ پے بستر تھے بابا میں دھیر سارا لنبا تھی ویسا چاچے ہونے آدھیں تسا دساؤل آگر زہب دیکھو زہر دیتی نے زہرہ جو گبچ گیا میں صدقے تھے وہاں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سارچوائے جتنے ماتمی حسین دار تشریف فرما ہو میں لفظ کے ڑاک ہے تیرہ پتر اٹھویں لکھ دیں تیاران دیاں بابا جی اے ہینا پلنگ اتھا پلنگ تے ستا پی آئی پلنگ دے اے انسا جے پاسے موکی دے پی آئی تے خون دیا اُلٹیاں پہ آن دیاں بابا جی خون دیا اُلٹیاں آن دیاں پہ آن اے پہلا حسیرے چاچا دیاں دے پردے سلامتونے اے پہلا حسیرے اے پہلا زخمی ہیں اے پہلا کہ دیئے اے پہلا مسموم ہیں اے اکھاں جوئیں خون اے ان باکر امام دے پاسے دیکھ کے نا اے ان اشارہ کی تزی اشارہ کر کے دے ترے ہی ڈاڑھی لگیئے میں نے لال پانی دے ہائے 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 جیڑے بند کو سمجھ نہیں ہے اللہ گواہ ہے کربلا دا بیمار پنوے کل ان پانی منگا سی سجا ہاتھ ودا کے دے باکر لال میں کو پانی دے اللہ گواہ ہے تاریخہ پڑھ کے دیکھ تاریخ لکھ دیا جو آکھا باکر کوئیس ٹور اٹھے پتر پائے آکھا ہیک پتر کوئیس سارے پتر ٹور پائے امام پانی منگے اٹھے پتر دوڑے باوہ جی جیلے امام سجاد بادشاہ دے سامنے ان آٹھ جام آئے اللہ گواہ ہے باکر امام دا چیرہ دیکھ کے آدھے باکر اے سارے جام میری آکھا دے گو ہٹانے اللہ گواہ ہے فیروزیاں لجلے جام ہٹننا مر امام بھمیں اتنا زخمی ہے یہ ان ماتم کی تسی تے کربلاد مو کر کے دہائیو میں دہ زخمی بابا میں صدقے تھے ہاں کربلاد مو کر کے دہائیو میں دہ زخمی بابا نہیں بھولدہ تری چھیون زرب تلے آکھنا آلیہ پانی دے میں کو ترہ لگی صدقے 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 آلیہ پانی دے میں کو ترہ لگی باوہ دی دو وسیطہ کیتیا میں نے چوتھے پانی دو وسیطہ کیتیا پہلے پاگ لہائی پاگ لہا کے باکر دے سارتے دوسرے دوسرے دے پوتر دے سارتے پاگ آوے وہ تو بہین آن دی تھی میں باری کہن دیتے ہوں دی وہ میں صدقے تھے وہاں اللہ گواہ ہے پہلی وسیط کر کے پانی دو مو چمکیا دے باکر اے ڈٹھائی جڑی میڈے پلانگ دے انہوں نے بہکے مٹی ترون دیا بیٹھین جی ہاں بابا میڈے لال تیریا بہینن نا آہ بابا میڈے بہینن اے ان کم دے ہاتھ بن کے نیر بہا کے دے بھا میڈے میڈے ساری اولاد گڑی ہیں نا میں تیکو پیا آدام میڈے بعد میڈے دھییاں دے پردے دا خیال رکھے صدقے صدقے دیڑا پردے دا رہیوں ہائے کار چھوڑی انہا لکا بھائی غیرت اللہ پہلی وسیعت کر کے دے میڈے بعد میڈے دے پردے دا خیال رکھیں دو جی وسیعت کر کے آدھے میڈے دیا جی لے پہنے میں امام نیڈے دیا نا چاہے تو صور خان میں کو نہیں پتا کتنے ہاتھ ہیں جی لے اللہ فقط شبیر دے ماتم واسطے بنا چھوڑے دو جی وسیعت دے جی میں سارے ہائے کار چھوڑے نیڈے تھیا باکر امام نیڈے تھیا امام سجاد بادشاہ باکر دے کنچ ہولے ہولے آدھے تو جان دے نا میں ایک زخمی بہین بغیر کفند دفنا آیا ہائے میں صدقے تھی وہاں میں صدقے تھی وہاں میں ایک زخمی بہین بغیر کفند دفنا آیا میں باکری آج ویڈے دا جمعہ دی رہتا ہوئے نا میڈی بہین دا میں یہ تڑپ میں دے مدینہ دو مو کر کے دی سجاد جلدی آوے آوے بہین کبر اچھ در دی پہی اللہ مان اللہ مان باکر لال ہر جمعہ دی رات میڈی بہین دی کبر دے پارا دے میں ہر جمعہ دی رات بہین کے میڈی بہین ماسوم ہیں دی کبر تدیوہ بالے اچھا بابا بابا دی اے دو وسیطہ کتی ہے نس تیوہ دو پنوے امام دے پاسے دیکھ دے میڈی کانڈ پچھو اللہ پنوے امام کانڈ پچھو اللہ امام ان زخمی ہاتھ پوتر دو کر کے میر وہاں کہتا ہے میں کوئی آسرہ دے میں دھییاں کو دیکھا تھا صحیح کی میں بیٹی رونی ہیں صدقے تھی وہاں صدقے تھی وہاں صدقے تھی وہاں اللہ گواہ ہے پنوے امام اچھا جی آسرہ دیتا کتنے سید ہے بیٹیو پنوے امام آسرہ دیتا چوتھا امام پہلی دفار پوتران دے آسرہ دے اٹھا بابا جی امام اٹھی بیٹھا اٹھی کے نا تھی ان دھیان دو دے دا بیٹھے این کلنگ این ان چار ٹھے گھر تو دھیان رون دیا بیٹھیا تھی ان دھیان دو دے دا بیٹھے ان دھیان دو دے دا بیٹھا ہی یہ شاں میچui glam صدا آئی ہے یہ شاں میچui glam صدا آئی ہے نا وقت اے دھیاں تے پتر تے خاندان بھول گئیس تے زہر دا سر بھول گئیس چام دے موں کر گئے دے جیو میری زخوی ڈاڑی بھائے میں صدقے تھی وہاں صدقے تھی وہاں جیو میری زخوی ڈاڑی صدقے 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 میں بس میں لگ رہاں بابا دی ان میں وینڈ پڑھنا چاہنا بزرگ گند لے جیو میں بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دی میں تواری دھرتی سوڑ دی ہے نا میں وہاں پڑھنا چاہنا دی اتنے عزدار ہے بیٹھے ہو جلے امام سجاد با شاہ کھنا جیو میری زخمی ڈاڑی بابا جی پلانگتے تا اٹھے پتر جھنے لیکن قدمتے ہکو با کر جھنے بابا جی ان قدمتے جھانے کیا دے بابا یہ دی زخمی حالتے شام دا مو کر کے کہندنال الویند اپی ہیں سیدہ دے شام دے باروں امام فضا تے تے گئے بدلی موت دی جائے ایسا کوئی اپنا بیل گولا فکر نہیں دے نارو لے نسانے در کیا بات ہے بھائی سیدہ دے شاہ کوئی اپنا بیل گولا فکر نہیں دے نارو لے نسانے اگلا میں بزرگ گئے دے لائٹر باباٹی پڑھنا چلنے کیونکہ بزرگ پڑھ دے ہم این امام الہا کے پتر دو کی تس موسیقی سیدات میں دے غزل کبال دی گرے بعد جبا گر پہلے اوگو آہ آہ دفنا سب کے اوہ نائی بھلدے وقت شریفہ گوزا دے پالا نوالی مہینہو کرا بھائی حکم نتا میں نے مجلس پوری پڑھیں میں ڈو بین پڑھنا چاہنا بھائی لیا سید جی میں زندگی دراز ہونے ڈو بین پڑھنا چاہنا باپے دا فرمان من دے وائیا شام دے بار ہوا ہے فیروزیاں لے وائکے ڈٹھے زہالت کیڑی ہے عالمہ غیر مولمان دی کبارتے مطھا رکھی پھر این مطھا رکھا دیا دیا دو تعلید دیا سفران دے بھائیوال کو سویل دی سدین دی بھائی بی بی آدھی ایک کبارتو بی را میڑا لخمی پوتر سجاد دی بھی آیا جیڑی کبارتے اندھیرہ یو جان دیا این جو میڑے سجاد دیا حالت کیڑی جیڑی کبارتے او تو ایو کو نای جسے دی جو مد مرن دو پہلے مرونے فیروزیاں لے و جڑے بندے کو لبزان دی سمان دیا اسی نے تے ہاتھ مار چوڑے اللہ گوائے کبارتے میں یترد گیا اونا محمد یمنی دا او تا دے کے آدھی امہاں اندھیرہ یو جان دیا بہت نیروا کے آدھی اگر سجاد نایاتا باکر بھی جیسی سڑکے سڑکے بی بی آدھی اگر سجاد آپ نایاتا باکر بھی جیسی درجات بلاندو ان بزرگ زاکران دے باو جیو پڑ دے ہوندیں آلیات فزادیاں یہ گالیاں اپنویں ماں پہشانی تے ہاتھ رکھائے پہشانی تے ہاتھ رکھیا دے سلام علی کا یا جاریتو سیدہ اب تو یا دھیاں دے پردے بناوا لالی ڈاڑی مائے باکر دے سلام ہوئی چاچڑی تے دا کر پڑ دے جو اتاں دے کے آدھی زدگی ہوئی سجادے اللہ میں آباد دی کے زمیں بھولو جانا لے خاندام دنوں کے ری نئی اتاں دے کے آدھی جھکا تھی ڈاڑی لے پہی سدگے 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 بی بی آدھی جھکا تھی ڈاڑی لے پہی پنوائی ماں پھائیڈان نیویت کریں دنوں میں جھکا تھی میڈی ڈاڑی میڈی ڈاڑی تے بو سد دے بو سدے کے بعد آلما غیر مولمان دی کبار تے جھان پہی سدہ آدھ کبار دے راکے آدھی کبار دوں بہرہ دے گو پلے دی رہیوں اکبار دیا شکلا گھڑا دے دے بی بی آدھی میں نبا کرتے رہے اکبار دے شکلا گھڑا دے میں کہے تو اتنا رو سے اتنا رتو کی مہمان سیزادی چاہ سی تو اتنا رو سے بھائی ایک وین پر نلالے اللہ گو آئے وقت ان پوترے دوں موں کی تیز عمر یہ پردے دار مامات بھائیڈا بیراوان دے خوشی نصیب ہونے مخدومت فارے پردے سلامت رکھے لتنے مات بھی آئے بیٹھو ہر بندے دے واجے بے میرے سین ہی بیٹھین میرے بہینہ ہی بیٹھین میرے ماما ہی بیٹھین سارا دے واجے بے تُسا مات بھی دے واجے بے اتنی ہائے کر چھڑائے جو کم از کم فیسر دی مزار تک تر ہی ہائے پہنچ ہونے باوڑی واجے باگیار دے پاس دیکھ کیا دیے دے ساتھ سہی جے کو سدین دی رہیاں سجاد کیوں نہیں آیا اللہ گوائے با میں پنوائے ماما ہی روندہ روندہ مٹی تے بہ گئے اللہ گوائے چھٹے وال چوم گیا دے دا دا دی دے کھو کیویں دے ساہاں جے کو آپ کو خون دیا اڑ دیا بیا دیا ان ماتم کر گیا دے ڈاڈیو میں دے باب کی میں آویاں میڈے پیوگو زہر بھی نہیں ہوئی میڈے بابے دے جگہ دے ڈکڑے کبیج کبیج کے بہر بیانے نا اللہ میں اب آو دی گزمیں یا گل کرنی آئی چھٹے والا لی دائی ان با کرد کتمہ تے ہاتھ رکھا لگیے با میں مام جو دین آل کتم پچھا ہٹائے انے سا باد چھٹے وال چوم گیا دے تُو اے ہاتھ سادے کتمہ دے نہ رکھا گار جو اے بطول دے چادر کو لگ دے رہے یار یہ تو عدب دی دھرتی ہے نا چاتری عدب دی دھرتی ہے عدب تو گزرنا چاہنا پر میں مام جو دے تُو اپنے ہاتھ سادے کتمہ دے نہ رکھے گار جو تُو بطول دے کتمہ دے رکھ دی رہی جو اے تطہیر علی چادر کو لگ دے رہے سار چوائیڈ اتنے مات میں آئے بیٹھو اللہ گوائے زندگی منگس انہات بن کے آدھی اٹھاوی سفر رہی نبیان دے سلطان دے آخری ٹیم آئی میں پوان دوں بے کہ تلیہ چمیان تلیہ چم گیا کم نبیان دے سلطان ہیں بطول دے ازدار باب پاسا والائے آئی عدد ہی فضا دے نوکری کی تیئی میری بطول دی اٹھ جو مانگ دیں میں بطول دے باب آتا کر چھڑے سا میں تلیہ چم گیا کئی نظر دولتی ضرورتیں مولا گر پھار سک دیا تو میری زندگی اتنی ودا دے اوی ڈیتنے تیالیا جین دی اے میری ساہواتے رہے صدقے صدقے میں تیڑی دھی دیوی خدمت کرا ہوں دیا دھی دیوی خدمت کرا تو صد سا ہو بھئی اے دی وفادہ رہی پہلے جدہ اٹھاوی رجب ٹری یہی تا غازی دے آس رہے تھے اچھا ہوگی رجب ٹری کہنے دے آس رہے تھے غازی دے آس رہے تھے دیڑا عقیدت علمات میں بیٹھے اوہ دیڑا آس رہائی تنسا ایک دیڑا آس رہائی ادھا اینجنٹ ہے گیا ادھا اینجنٹ ہے گیا الگ وائشہ میں گریبائیں لے غازی دا آس رہا نہیں ودفضہ دکان دا اولا کی دیس چٹے واز جو ہم کہا دیا مان جے مانوانے میرے آباس دے باد سادھا آباس دوں میں صدقے میں صدقے تھی وانڈی تنے مات میں آئے بیٹھے آدھیے میں کو زندگی ہوڑی تھی آئی ہون تو میں اولل ہماری ماں میں میں کو زندگی گناڑے میں دے دیا میرے سفراندے بھائی والدی حالت گیڑی ہے جیڑے اکبر کے مکانی میں دیو در حسینے دے ہاتھ مرائے دیلے بی بی آگے میں کو زندگی گناڑے میں وینی آنو میرے سجادی حالت گیڑی ہے سبا کر کوئی گل نہیں کی تھی کبر کام گئی ہے اتا مو کر گیا دیا جیڑی میرے نانے تو زندگی منگیاوی تیری زندگی دا آخری دی ہے بی بی آگے توڑا مدینہ وینی میرے کبر تھی کون را سی صدقے صدقے اللہ کہا ہے کیڑی وڑی کسمت بس بھائی آخری داوست ہے تو سڑسو بھائی تو سڑسو کیڑی وڑی کسمت میں امتیاں نا میں امتیاں میڈا روح ٹور ونے کہیں سید دی جھولی ہے میں امتیاں نا کہیں سید دی جھولی ہے میڈا روح ٹور ونے تو سڑسو میڈے بخشت دا سمان بڑھ گیا نا ایمینہ سے میں امتیاں تھی سید دی جھولیج میرا روح ٹرگی میں بھاری جوانج موتہ مجھائے گال میں نپڑا اللہ گوا ہے پندوے امام دی جھولی حسین دے جھولا جھولان علی دنیا تو ٹرگئی میں صدقیتے و束 پھر وہ یہاں لوں میں آکار ہکو وین پڑھنا ہے پنڈوے امام دی جھولی حسین دے جھولا جھولان علی فرزہ دنیا تو ٹرگئی اشارہ کیتا ارشی ہو رہا ہیا میری سین کو غسل و کفن جنتی چو پلانگ مگایس غسل کفن دے بعد زخمی ڈاڑی کو چاہ کے جنتی پلانگ دے سمایس اے ہائی جنتی پلانگ اے ہائی فضا دے میت بھائی ساتھ چوائے اے ہائی میری سین دے میت اے ہائی جنتی پلانگ تسرس ہو اے کفن تے غسل دے بعد کیڑی شاہ دے لوڑ ہوں دیئے جنازے دی جنازے دی توڑتی بندے ہائی کرن تکال کرن چاہ باوا ڈی جنازہ ہوندہ ہاس جائیں انہیں دے دھیر جنازے چاہے ہائے ہائے میں صدقے تھے ہائے وائے 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 ہار بندے تے ہائے واجے پہ بھائی ہائے واثے ہائے مقدر تی گہا لے سیزادی ہے بیٹھے ردو کی اے چاویے تہاں جان دیے سار چبائے دیترے میں اید دار ہے بیٹھے اللہ گواہ ہے انجھ ڈاڑی دے مئیہ تو دیکھ کے نا میں آرام نہ لیں واسطے کھڑا پڑھتا ہوں جو میرے اگلے وینڈ تھی حرکہ کو سمجھا ہوں باوڑی انجھ ڈاڑی دے مئیہ تو دے دہ کھڑے وقت اچانک نجف دے موں پھر گیا سی تنیر وہاں کہتے ڈاڑا ایلی جے کو بہن سڑے نا ہمیں چھٹے والا علی رول کے مار گئی آئی ہائے ہائے دنیا تو ٹور گئی ہے اللہ گواہ ہے بھائی جان دیدہ حبشی چھٹران لگی ہے دیدہ حبشی چھٹران لگی ہے چاہیت سور خان آخری ماتمی تک ہائے کر چھڑے پتران کو سدہ آس تے دعود دیڈاڑی چنکے آکا آس میرا لال میں پہ بینیاں مدینی آلے سیدہ نوکری کرن تے توسا جو امیر ہیوے دھیر سارے تے توسا ویندے سائرہ تے جنگل اچھ تے متہ کہیں جنگل اچھ کہیں غریب دہ کلہ میت بھی ہوگے تے ہکو اندھی میت رومنہ لہوگے تے وقت میں ماں تے منت لوائے اندھے نال جنازہ پڑھوائے سائی اندھے نال جنازہ دفعہ نہیں کروائے اللہ گواہ ہے آج کلہ روندہ گھڑے اوہ فضا دے چار پتر تے چار سا گھوڑے سوار اللہ گواہ ہے اندھے جنگل اچھے گزر دے پہنے اندھے جنگل اچھے گزر دے پہنے جب فضا دے پتر دے دید پہی اے اے اندھے سی نا تو اتھا کوئی پردیسی جنازہ رکھ کے روندہ کھڑا پھر اوز یہاں لے اے اندھے اللہ گواہ ہے اندھے یایت مو کر گئے دے اے یایت براہ ڈٹھے ہی اممہ دی وسیعت جاہد آگئی ہے میں صرف جاتے ہیں اور ڈٹھے کوئی پردیسی کلہ جنازہ رکھ کے روندہ کھڑے آدھے اممہ دی وسیعت جاہدی آدھے ہای آدھے اندھے روپے امام تو کچھ قدم تو رہن یا چارے پتر فضا دے گھوڑاں تو لہ پہ چار سا سواری گھوڑاں تو لہ پیا فیروزیاں لے اللہ گواہ ہے اے اندھے باکر امام دے سامنے فضا دے ودہ پتر اندھے کھڑ گیا روپے امامت ہائی اے ان چہرے تو نہیں دیکھ سکا اے ان سار جھکا کے دی کھڑے تے ان حد اشارہ کر کے پردیسی جنازہ مئیہ دے تیری کون لگ دیئے ہائے 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 میں صد کہتے ہیں اے ان امام تو اشارہ کر کے پردیسی جنازہ مئیہ دے تیری کون لگ دیئے اور توڑتے ہائے کرے تا باکر امام روندہ روندہ مٹی تبہ گے فضا دے پتران دے پاس دے تسا سارے مانوانوٹا ساراں دی ماں ہے ماں ہے ماں ہے میں صد کہتے ہیں واہ 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 تسا اگر مانوانوٹا ساراں دی ماں ہے فروضیان لے واللہ گواہ ہے ہاتھ تا حسین دے ماں تا ہواستے بنننا اے پتولے ادھرا دیا مانتے زرہ حسین دی کبر تیا مانتے کر لتنے ماتمی ہے دار اللہ گواہ ہے دیئے لے این آکھنا کہ کون لگ دی امام تسا مانوانوٹا اسا ساراں دی ماں ہے پت قدمت ہاتھ را کیا دے پردیسی اسا صفحہ بڑھنے ہیں اسا صفحہ بڑھنے ہیں تو جنازہ پڑھا فیروزیاں لے امام دی حالت کیا دی ہو سی اے ہائی جنازہ اتا کھڑے پنوے امام کانڈ پیچھو کھڑن فیضہ دے چارے پتر پیچھے صفحہ بڑھنے ہیں چار سو سوار سار چوائے اے تسا رسو بھی جنازہ تکبیرات الارام تو پہلے جنازہ دے وارسہ تو اجازت گیدی ویندینا اے کو لالا کو جگہ میں چاہے سار چوائے بھائی اے ان اتا پیائی فیضہ دا میت اتا کھڑای پنوے امام پنوے امام ان سڈے رخ موڑ کے تے ان نیر وہاں کیا دے دعود اجازت ہے تری پردیس نماد جنازہ پڑھا اللہ مان اللہ مان اللہ گوا ہے جلے مام آکے نا دعود اجازت ہے تری پردیس نماد جنازہ پڑھا اللہ گوا ہے ان فیضہ دے چارے پتر ان ماتم کی تنے ان پنوے دے قدم تے ہاتھ راکے دے مولا تُسا کونوں تے صادقی میں ماں لگ دیئے اللہ گوا ہے نیر وہاں کے رو کیا دے میں سجاد دا پاکران اے تھانی رول موئی ماں فیضہ دا میتے اللہ گوا ہے فیضہ دے چارے پتر ان ماتم کر کے پنوے دے قدم تے جھن کے نیر وہاں کے دن اللہ اکبر اللہ اکبر ساڑی نہیں تھا دیئے پڑھاو جنازہ فیروزیاں لے ہو میڈے امام تکبیرہ تل احرام بلاند کی چاچا دھی ہیں دے پردے ہو نہیں دھی ہیں دے پردے ہو نہیں دھی ہیں دے پردے ہو میں بسم اللہ گرہ تکبیرہ تل احرام چاچا دی بلاند کی تیس مرشدی اللہ گوا ہے پائن تک بھی نماز جنازہ دے لے مکمل تھیا نا ان فیضہ دے پتر پہلے تا امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ دے آنا ان ہاتھ نہیں رکھے انسار رکھے انسار رکھے کم دے ہاتھ بھنکے تے نیر وہاں کے دن مولا نوکری ساری زندگی تھواری کریں دے رہیے اگر توں اجازت دیمیتہ سا رولو مو امام دے مو دیکھو روزیاں لے ہو امام اشارہ کی تے ونو دیکھو ان میرو سارتی وائیڈیڈا عدب سون کے بندہ رو سکتے ہو بندہ آئے چاچا ڈی کارٹ چھوڑے سی اللہ گواہ ہے اے ہائی فیضہ دے مید اے پی ہائی کفن مید دے ہوتے کیا ہوندے چاچا ڈی کفن اگر مید دے مو دیکھنا ہوئے تا پہلے کفن کو ہاتھ لامنا پہنڈا بند کھولنے پہنڈا اللہ گواہ ہے ان چارے پترہ ہاتھ بدھائے درجاز بلندوں میں نے استاد بابا سابر اسے انشاء دے وہ پڑھ دے ہوندے فیضہ دے چارے پتران دے انگلی ہالے کفن تنھن لگیاں یا اے دعود ترہاں بھراما کو پچھا ہٹائے تے ماتم کر کیا دے ہوندے کفن کو ہاتھ پہ لیندے وہ جڑے بطول دے جتیاں جڑیں دی رہی ساڑی جڑت نہیں دیو سا ہیندے کفن کو ہاتھ لاؤں وات دوڑ پہ دے پنی صدقے صدقے جوامی مان ہیں میں بس ملہ کریں عدد دی دھرتی ہے بھائی عدد دی دھرتی ہے وات پچھا دوڑ پہ دے پنی میں مام دے قدم اندے ہاتھ رکھے دن مولا باند کفن دے کھول دے دیو اسا ہمڈی نلگل کرنے آئے ساڑ کے بھائی دیترے ماتمی حدد آرہ بیٹھو عدد بارہ سفر عدد بارہ سفر تے مکان تسا اوک اٹھن دے بیٹھے ہو اندی مکان سیزادیاں اٹھن دے بیٹھے ہو جیڑی بی بی ساری زندگی انہ دے مسلح بچھین دی رہی جو آلیا کو بہن پیاری آئی آلیا کو چاچا بہن پیاری جیڑا حسین دی ماں دنیا دے دوری آئی نا ودھیاں پتران دے پارات این فضا کو دیتی آسا تے بطول دے با دینا واسطے اے ماں بان کے آگئی سار چوائے دیترے مات میرے دار اللہ گوا ہے پہنیو اے ماں ٹوڑے انہیں ڈاڈی دے باند کفن دے کھولنس باند کفن دے کھولن چاچا جی مولا گوا ہے امام نے آپڑے سڑے ہاتھ نال دا دی دے مو تو کپڑا ہٹایا ان کپڑا ہٹایا فضا دے چارے پوتر چاچا ان جھکیں ان جھکیں تے ان متھے تے ہاتھ رکے دے اسلام علیکہ یا جاریتو زہرہ اور بطول دے دھییاں دے پردے بناوانا لی اما فضا پتران دے سلام ہوگی با میں دنیا تو ٹور گئی ہے پلیں دی تا حسین کو رہی ہے ہی نا اللہ کہا ہے ان اتاں دے کے باند کھا فضا دے کھولیاں اتاں دے کے آدھیے زندگی ہوگی حسن یا حسین آئے 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 میں صدقہ تھی میں بسم اللہ کہنا اتاں دے کے آدھیے زندگی دراز ہوگی حسن یا حسین اللہ کہا ہے فضا دے پوتر آدھے نا سا حسن نا سا حسین تیڑے حبا شلے پوتر میں دعو دے یا یا ماتم کرے تو بین میں پڑھا چا پڑھا چا بھی سارے اجازت دے ہوتا پڑھا چاہے دے ہاتھ اللہ شبیر دے ماتم واسطے بڑھائیں او پہلے مصرے تے حائی کار چھوڑے سی جتنے ماتم یا دار اللہ کہا ہے جیلے انہاں کہنا حسن تے دے حبا شلے پوتر آئیں جیلے انہاں کہنا میں دعو دا تے اے جاہی ہے بھاں میں دنیا تو ٹور گئی ہے پلیں دی حسن حسین کو رہی ہے بندہ اوہ ہے کرے سی جڑا عقیدہ تلایا بیٹھے مولا گواہ ہے اے کفن دے باندھ کھلے ہو یاں بابا جی کفن دے باندھ کھلے ہو یاں تے ان کفن دے بچو ہاتھ کا ڈنیس بابا جی ہاتھ کا ڈنیس باندھ کھا فضیہ دے کھلیاں جتنے فضیہ دے نوکر بیٹھے اوہ ہے کار چھوڑے اللہ گواہ ہے جیلے انہاں کہنا حسن تے حبا شلے پوتر آئیں بیبیا دے مائمہ حسنین تے غازی دی میڈے نالنا ڈھیری آلاوہاں مائمہ سدکے سدکے مائمہ حسنین تے غازی دی میڈے نالنا ڈھیری آلاوہاں میڈے پھکر ہوں دے یاں دے کار بالوچ میڈی سین دا پھکر بچاو اینج نائی فیروزیاں لڑی میں تری دھرتی تے آتا ہے اللہ گواہ ہے بیبیا دے میڈے پوتروں دے دے کار بالا آہاں میڈی سین دا پھکر بچاو اللہ گواہ ہے دے میڈے فضیہ دے پوتر کھڑے نینے چاہ رہاں تے ماتم کی تے نینے مہ دے میہ دے جھان کے دن امہ نہ سا نبیہ سے نہ امامہ سے امہ کو سنیا بھیڑیا تھا سا کار بالا کیوں نہ ہوں ہاں باندک کا فضا دے کھڑیاں فضا ان ماتمکار کے پوتران دے پاس دیکھیا دیے باؤں حق لاد دیا یوں وے لے جہ داش میرے خوایا میں چھایایا رہی جن دی آلیا خیمیاں وے چھا ہوئی برگے وے چھا ہاتھ پایا ماتم کھڑیا ماتم کھڑیا ماتم کھڑیا